موسیقی 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 بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ کوکنگ کرتے ہیں اس کے نٹراتف والی سارے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اسے ہائی فلم پر ککنگ ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہے اگر آپ اولیف وال کو ریپلیس کرتے ہیں دیسی گھی سے اور وہ بھی یہ ہے کہ میکسیمم ون ٹیبل سپون بیرکو سیدی ہمارا رائشتہ کی جا مطابع ہے اپسلوٹلی نڈا یہ جو ہمارے ذہن میں ایک ایمج آتا ہے ایک امیجری آتی ہے ویجولائزیشن آتی ہے فیٹس کی وہ بہت مختلف ہے ہمیں چکھنائی کا تصور زہن میں آتا ہے لیکن دوسری طرح جب ہم دیسی گھی کا ذکر کرتے ہیں میں ایک اسطلاح بہت کومنلی سنتی ہوں گوڈ فیٹس اور لائکوائز اگر ہم ایوکاڈو کی بات کریں ویجیٹیرین سورسز کی بات کریں اس میں بھی ذکر آتا ہے کہ یہ جی گوڈ فیٹس ہیں ذرا پلیز میرے ویوورز کی انڈرسٹیننگ کے لیے بتائیے کہ گوڈ فیٹس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جتنا گوڈ فیٹس ہیں ہمارے باڈی کو ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے ہمارے باڈی کی پروسیس کے لیے کیونکہ ہم بلکل بھی زیرو فیٹس کی اوکر نہیں جا سکتے کچھ لوگ ہوتے نا آج کار جو بڑے یہ پیٹس باکرہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے پاس جیسے کہ جیسے کہ گھی آتا ہے یا پھر آپ ڈیفرنٹ اس طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بارٹ پولیش ہو یا ہم اس کو جو ہے ہزاریس فارس پر کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آتے ہیں اگ یوک سے ہمارے پاس فش آئل ہیں یا جیسے اپنے اوکوارڈو کی بات یہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس پلانٹ بیسٹ جو آئیز ہیں وہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں جیسے ہمارے پاس ویجیٹیبل آئیز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جی نیدا آپ سے اگلا سوال میں کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ہماری جو اپنی باڈی کی فیٹ کمپوزیشن ہے اس پر آج کل بڑی بہت ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ کا باڈی ماس انڈیکس صحیح بھی ہے ویٹ ٹرینج آپ کا صحیح ہے لیکن اگر آپ لوڑ باڈی میں جس کو کہتے ہیں ویسرل فیٹ اگر آپ کا زیادہ ہے آپ کی ایبز پہ آپ کی آپ کے گلوٹس پہ اگر فیٹ زیادہ چڑھا ہے تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک تھریٹ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اگر لوڑ باڈی فیٹ کسی کا زیادہ ہے تو وہ کیا کرے اور کیا وہ تب بھی یہ تمام گوڈ فیٹس کا دیسی گھی وغیرہ کا استعمال جاری رکھے اچھا دیکھیں جو آپ کی لوڑ ہمارا پاس ڈیفرنٹ باڈی شیپ ہوتی ہیں ہر ایک میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ باڈی شیپ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا پاس پیر باڈی شیپ آتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لوڑ باڈی ایڈیا جہاں پہ آپ کے ہپس اور تھائیز اور لوڑ آ ایڈیا یعنی کہ آپ کا پیٹ آتا ہے یہاں پہ ان کا سارا فیٹ جو ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بلکل انہوں نے ایک تجھو چیز کم کر لی ہے ڈائرکٹلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ایک بہت ایک چیز کم کر لی ہے تو آپ نے کاربو ہائیڈ کو ڈیفرنٹ کرنا ہے پھر آپ نے رسکٹ کرنا ہے پھر آپ نے پھر ڈیفرنٹ باڈی شیپ ہوتی جو ہمارا پاس ڈیفرنٹ باڈی پھر ہوتی ہے ان کے لئے ایک ڈیفرنٹ باڈی پھرنٹی ہے ایک ٹائم بھی انکہ اس کے ایک میل میں وہ ون ٹی بل سکون ہے اگر ہم لنچ اور ڈینر کے بعد کرتے ہیں اور بریک واس اپنے وہ ون ٹی بل سکون ہے یعنی کہ پورے دن میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تھرٹی تو تھرٹی پائی پرام پورے دن میں دوار پاس جو پارٹ سائے گا بی سی دی سے وہ اتنا کرتا ہے اچھے جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کے جسم میں چربی زائد ہو رہی ہے خاص طور پہ اگر لوڑ باڈی پہ آپ کا ویڈ چڑھ رہا ہے آپ نے کہا کہ کاربز کو کم کریں اور فیٹس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے وہ سورس او فیٹ ڈیپ فرائیڈ فوڈ توہ نہیں آپ کھا رہے ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس کو بھی بلکل تو کاربز کا مانے ذکر پہلے بھی کیا نیدا تو مجھے بتائیے اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہوگی پھر کسی اس کی ریپلیس کی کاربو ہائیڈریٹس کی اور کارٹس کی جی یعنی ڈائیٹ میں آپ کس طرح ہیں ریپلیس اور کیا ریپلیس کریں اچھا اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو وائٹ چیزیں وہ ساری بن کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ریفائن چیزیں آرہے ہیں ریفائن آٹا آرہا ہے کیونکہ ہمارے پاس میدہ ہے یا ہمارے پاس چینی ہے وائٹ رائس ہے وائٹ پاسسہ ہے وائٹ بریڈز ہیں اور وہوں ہے لے آرہا ہے لیکن چیزوں کو آپ نے اپنے دائیٹ سے ہٹا آنا ساری چیزوں کو آپ نے دائیٹ سے ہٹا آنا ہوتا ہے وارے پاس مختلف موجودوں کو بھی آپ نے بیٹھیں ہے ٹھالے جو آپ نے اپنے کی ریپلیس کریں بھی اس کی ریپلیس کریں موجودants سے اکسیزں آپ نے L stuff دیکھیں 빵 رہا ہے اور آپ نے کوشش کرنے آپ ہائی فائیور ڈائٹ پہ آجائیں ہائی فائیور ڈائٹ ہمارے پاس آتی ہے fruits and vegetables سے اور پھر ہمارے پاس آتی ہے whole wheat اور multigreen سے وہ ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو ہم ان چیزوں سے گا ریپلیس کریں گے تو جو ہے ہمارا جو ہے بہت بہت شکریہ نیدہ these were very helpful tips آپ اگر oil کے شوکین ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ problems ہیں آپ کے پاس alternatives موجود ہیں air frying کی طرف لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کی جیسے زیادتی بری ہے اس کو مکمل طور پر eliminate کر دینا بھی ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے ہماری تینوں food sources یعنی آپ کی protein, fats and carbohydrates ان کے proportions کو فرق کرنا پڑتا ہے depending on the kind of results you want یا the kind of conditions you are undergoing تو آپ consult کر سکتے ہیں کسی nutritionist سے لیکن ان کا کہنا ہے کہ body کو good fats کی requirement ہوتی ہے خاص اور پر تمام آزا کے properly کام کرنے کے لیے آپ کے جسم میں fats کا بھی ہونا بہت ضروری ہے lean mean ہو لیکن at the same time zero fats is probably not the way to go forward موسیقی